اسلام علیکم ایفریون مائنے میں سینہ آپ دیکھ رہے ہیں بیالائی چینل بیالائی چینل میں میں آپ لوگوں کے لئے امیشار ڈیفرنٹ ہی ریسپی لے کر آتی ہوں آج بہت ہی زبردستی یہ چنے کا سالن یعنی جسے ہم چنے کا کورمہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردستی یہ ریسپی تیار ہو چکی ہے آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے اس ریسپی کو بنائیں گے پہلے بھی میں چنے کی ریسپی بنا چکی ہوں لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل سے اور ڈیفرنٹ انگریڈینس یوز کروں گی بلکل کورمے کی طرح بنتا ہے اور اس میں سیکرٹ انگریڈینس ایک ایٹ کروں گی وہ ہوگا جس سے اس کا ذائقہ تو بلکل جو ہے وہ کورمے کی طرح لگے گا اس سے تو وہ سیکرٹ انگریڈینس جو ہے وہ کون سا ہے وہ میں زیادہ تر جو ہے چنوں میں اور یا پھر جو ہے دال میں وغیرہ یا خاص طور پر چنے کی دال میں ایٹ کرتی ہوں تو آج میں کالے چنے بنا رہی ہوں تو اس میں ایٹ کروں گی تو وہ سیکرٹ انگریڈینس کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں میں زیادہ تر جو ہے جتنے بھی چنے کی دال ہو یا چنے کا سالن ہو اس میں میں کورمہ مسالہ ایٹ کرتی ہوں تو اس سے یہ بلکل کورمے کی طرح ہی لگتا ہے اور جو بچے نہیں کھاتے شوق سے جن کے اس طرح کا سالن جیسے چنے بغیرہ تو اس طرح سے آپ کورمے کا مسالہ ڈال دیں تو وہ ضرور کھانا شروع ہو جائیں گے کیونکہ چنے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں چنوں کے بارے میں آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ چنے جو ہے وہ گھوڑوں کو دیے جاتے ہیں تو گھوڑا کتنا دھوڑتا ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے تو یہ بچوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں بڑوں کو بھی دیں خود بھی کھائیں سب کو کھلائیں اور اگر گھر میں مہمان آئیں تو ان کو بھی کھلائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ان کا ذائقہ ہی کورمے کی طرح ہوگا تو کورمے کی بھی ضرورت نہیں تو اس کو بنانے کے لئے جو انگریڈینس یوز ہوں گے اور کس طرح آپ بنانا ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ایم گئنگ ٹو میک لیٹس بگن بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیک چینوں کا سالن کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی زیادہ طاقتور سالن ہوتا ہے کیونکہ بلیک چینیں بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں کیا کیا انگریڈینس یوز کروں گی اور میں کس طرح بناؤں گی اس کی میں پہلے بھی ایک ریسپی بنا چکی ہوں لیکن آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بناؤں گی اور آپ کو جو ہے وہ یہ جو میں سٹائل بتاؤں گی آپ کو یہ انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا کیونکہ اس میں جو انگریڈینس یوز ہوں گے اور اس کو میں جس طرح بناوں گی اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے دو سو گرام ہم نے چنے لے لئے تھے اس میں ہم نے ڈالا تھا دو ہم نے پیاس ڈالے تھے اور لیسن ایڈ کیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ڈالچینی ایڈ کی تھی اس کو ہم نے اچھی طرح سے کر لیا تھا بوائل ٹھیک ہے جب یہ بلکل بوائل ہونے پر تھا تو اس میں ہم نے نمک ایٹ کیا تھا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم تھا ٹھیک ہے اور یہ گل چکے ہیں یہ کام میں نے پہلے اس لئے کر لیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا کیا ہوگا ہم نے لیا ہے ایک پیاس بڑے سائز کا اس کو ہم نے بلکل بارک بارک کٹ لیا ہے اس کو ہم کریں گے فرائی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میں نے دو سے تین ٹی بارک بارک کٹ لیا ہے اور ان کا چھلکہ اتار لیا ہے اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم چھلکہ اتار کے ڈالیں تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے سالن میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہرا دھنیا جو کہ ہم دم کے وقت ایٹ کریں گے دوہری مرچیں جن کو میں نے کاشے دے دی ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ مسالہ جات ایٹ ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاف ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر ہے ایک ہم نے سینیمن لے لی ہے یعنی دالچینی کا پیس ہاف ٹی سپون کیومن سیڈ ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں لیا ہے کورما مسالہ اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے اس میں سالٹ اور نمک کی مقدار کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا تاکہ جو چنے ہیں وہ مارے پھیکے نہ رہیں تو اس میں سے چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہمارے گھر میں تھوڑا نمک تھوڑا کم کھایا جاتا ہے تو اس لیے میں کم ہی ایٹ کرتی ہوں آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پیاس کو جو ہے سوتے کرنا ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں جی میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے فلم کون کر دیا ہے یہ خوشک ہو جائے گی تو اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون آئل جی ایک کڑائی خوشک ہو چکی ہے میں نے اس میں ون ٹیبل سپون آئل اٹ کر دیا ہے اور ساتھی میں نے اس میں انین اٹ کر دیا ہے انین کو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے یعنی گولڈن گولڈن سا براؤن کر لیں گے جی انین کو ہم نے اچھی طرح سے سوتے کر لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے چنے ساتھ ہم اس میں تمام مسالہ جات جہاں وہ اٹ کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ہم اس میں ٹیماتر بھی اٹ کر دوں گی اچھی طرح سے تمام مسالہ جات کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہری مچنے بھی ساتھ میں اٹ کر رہی ہوں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے بھونائی کریں گے جی ٹیماتروں کی ہم نے اچھی طرح سے بھنائی کر لی ہے اور اس میں میں نے حضر ضرورت جو ہے تھوڑا سا اس میں دو سے تین گھونٹ جو ہے میں نے پانی بھی اٹ کیا تھا تاکہ کورما جو ہے وہ مسالے تھوڑا سا مسالہ بنے اور رسمیسہ سا بنے بہت ہی زبردستہ سالن جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے ہرادھانیا اور فلین کو میں کر دوں گی آف اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی چینے کا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ اس کو چینے کا سالن بول دیں یا چینے کا کورما بھی بول سکتے ہیں بہت ہی زبردستہ ہم نے رسمیسہ سا رکھا ہے تھوڑا سا تاکہ جب نان کے ساتھ کھائیں یا چھاپاتی کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی ٹیسٹی بھی لگے اور بہت ہی زبردستہ یہ تیار ہو چکا ہے ایک دم ڈیلیشیس بنا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا کیسا بنا ہے سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک رام سے پہنچ جاتی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹرائی بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی دے سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تیل تین ٹیک کیئر